بسم اللہ الرحمن الرحیم اشرف سکنا منارہ کے ہائیس میں ایل پی جی گیس سیلنڈر استعمال کر کے قیمت انسانی جانوں کو خطرے میں ڈالنے پر مسکورہ ڈرائیور کے اخلاف کانا کٹھا سجرال میں مقدمہ درج کروا دیا اس حوالے سے ہمارے نمائندہ سے گفتگو کر سبین چارج پیٹرالنگ پوسٹ سب انسپیکٹر اسحاق احمد اور اسسٹنٹ سب انسپیکٹر غلام مصطفیٰ نے بتایا عوام الناس کے جانمال کا تحفظ اولین فرض ہے کسی بھی عوام الناس کو ٹرینسپورٹ مارفیا کے رحم و قرم پر نہیں چھوڑ سکتے اب بات کر لیتے ہیں چوبا ٹیکسنگ کی جہاں پر نیچی ویلفر کے زیر احتمام تشدد کے خاتمے کے حوالے سے ایک سیمینار کا نقاض کیا کیا سوشیل یوتھ کانسل آف پیٹریارٹس اور سیٹیزن سوشیل ویلفر فانڈیشن کے زیر احتمام ڈسٹرک پاپولیشن ویلفر آفیس میں جنس کی بنیاد پر تشدد کے خاتمے کے حوالے سے سیٹیزن سوشیل ویلفر فانڈیشن کے سزر عارف جانباز قاضی نے سیمینار سے خطاب کیا کہا کوئی معاشرہ مذہب قانون اور جنس کی بنیاد پر تشدد کی چواست نہیں دیتا مرد و خواتین ٹرانسٹرینڈر اقلیتوں کے حقوق برابر ہے ملک کی نصف سے زائد آبادی خواتین پر ہے جب تک خواتین معاشرہ میں اپنا کردار ادا نہیں کریں گے ملک ترقی نہیں کر سکتا تشدد کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے اس موقع پر ڈیپٹی ڈیریکٹر سوشیل ویلفر اینڈ بیت المال رویابل شکور مارک ڈیسٹرک آفیسر پاپولیشن ویلکل ڈیپارٹمنٹ محمد نئی انچارج پولیس تحفظ مرکز آبادہ پروین ٹرانسٹرینڈر کمیونیٹی سے تعلق رکھنے والے ویکٹم سپورٹ آفیسر پولیس تحفظ مرکز فیضی ملک ساجد اور دیگر بھی موجود تھے جنہوں نے مقررین سے خطاب کیا سابق ایم پی اور پاکستان تلیک انصاف پارلیمنٹ رین کے سیکیٹری اطلاعات زیاؤلہ خان بنگش نے قہار کے علاقہ شیئر کورٹ کا وزٹ کیا سابق ایم پی اور سیکیٹری اطلاعات پاکستان تلیک انصاف پارلیمنٹ رین زیاؤلہ خان بنگش نے شیئر کورٹ کا وزٹ کیا ویلیش کانسل شیئر کورٹ کے شیئرمین قیصر علی کی جانب سے کارنر میٹنگ کا انعقاد میٹنگ میں علاقے کی مسائل پر تصویلن گفتگ ہوئی اور اہلی علاقہ کے لوگوں کا زیاؤلہ بنگش پر بھرپور اعتماد کا اظہار علاقے کے مشروعات کی جانب سے آنے والے دنوں میں ایک گرینڈ جلسے کا بھی اعلان کیا گیا نیون سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبرون اپریٹس کے لیے دیکھتا رہی کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ